موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درست میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت کائنات کیوں رک گئی اس درست میں ایک اور ٹاپک اسی سے متعلق آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان اعقاد قیامت ہوگا جب قیامت بپا ہوگی روز محشر ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے متعلق اس زمن میں علماء اکرام کیا لکھتے ہیں اور آج کچھ باتیں جو آپ سے شیئر کروں گا شاید آپ نے پہلے نہ سنی کہ پہلے آپ نے شاید احادیث مبارکہ کیا اس زاویے کو نہ سناو تو بہرحال ایک دفعہ پھر بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے وہ حدیث پاک ذکر کی آپ سے پچھلے دروس میں حضرت جابر بن عبداللہ والی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا جب حضرت جابر نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا اور اس نور کو جہاں چاہا اس کو سیر کرائی اور اس کے بعد اس نور کی تقسیم سے کائنات کی ہر شے کو تخلیق فرمایا اور پھر امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا میں وہ روایت بھی لاتے ہیں کہ اگر میں اللہ کا فرمان حدیث قدسی کہ اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا اور پھر اس زمن میں وہ قرآن کریم کی وہ آیاء مبارکہ ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھی فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ پھر جب اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکنگا اور اس پیکرِ بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھوک دوں گا تو اپنی نورانی روح سے کیا مراد ہے اور نورا نبی کا من نوری ہی سے کیا مراد ہے اس کو بڑی تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں تو اب آئیے اس بات کوئی ایک اور دلیل جو ہے پھر ہم نے میراج کے زمن میں بھی دیکھی کہ میراج کے وقت کائنات کیوں رک گئی تھی تو اب ایک اور دلیل دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے متعلق کہ تمام کائنات کی تمام کائنات کی آپ روح ہیں اس کی ایک اور دلیل علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کو اٹھا لے گا کیونکہ اس کا جواب اور راز بھی اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب فنا کرتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے اسی طرح جب اس کائنات کو قیامت کے دن فنا کرنا ہے تو اس کے سینے میں چونکہ محمد مصطفیٰ کا روضہ انور روح بن کر بستا ہے لہذا جب خدا اس کائنات کے جسد کو اس کے جسم کو اس کی حیت کو فنا کرنا چاہے گا تو اس سے پہلے وہ اس کائنات کی روح کو اس کائنات سے نکال لے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک زاویہ دے رہا ہوں میں آپ کو انہیں یہ بات چھو کر گزرتی تو ہے پر اثر نہیں کرتی اور جن کو عشق مصطفیٰ نے چھو رکھا ہو وہ اس بات کو سن کر سبحان اللہ کہہ اٹھتے ہیں قلو علی الحبیب کہہ اٹھتے ہیں ورفعنا لکا ذکرک اے میرے پاک نبی آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند فرمایا آدیس مبارکہ میں آتا ہے کہ اسی طرح روز محشر کے لیے تاجدار کائنات کو سب سے پہلے ان کی قبر انور سے اٹھایا جائے گا اس کی ایک شرعہ تو یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں سب سے پہلے پہنچیں گے تو گناہگار امتیوں کو کچھ حوصلہ ہو جائے گا پڑو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد رحمت للعالمین جو ٹھہرے رحمت للعالمین جو ٹھہرے تو تقاضہ کیا ہے کہ اللہ نے انتظام یہ فرمایا کہ رحمت للعالمین پہلے آئے امتی بعد میں آئے اور وہاں بھی حضور کا سہارا اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کی شفاعت حضور کی رحمت اللہ اکبر اچھا دوسری شرعہ اس کی یہ ہے کہ خدا قیامت برپا کرنے کے لیے اس کائنات سے اس کائنات کی روح تاجدار کائنات کو نکالے گا اور پھر محشر برپا کرنے سے پہلے تاجدار کائنات کو سب سے پہلے وہاں اس لیے لائے جائے گا کہ جسد اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا جسم اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روح موجود نہ ہو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اس کائنات کی روح ہیں اسی طرح اس عالم کی بھی روح ہیں پس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود وہاں موجود ہوگا تو روز محشر تمام عالم بھی زندہ ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ روح جو خدا نے جست آدم میں پھونکی تھی اور جس کو روحی یعنی میری روح فرمایا تھا اس کا وہاں پر لازم وجود ہو تو اس کے فیض سے پھر آگے فیوز و برکات بنتیں اس لئے حضور نے کیا فرمایا اللہ دینے والا ہے اور میں کون ہوں انا قاسمون ارے میں بانٹنے والا ہوں پڑو صلو علی الحبیب آرے یہ عشق کی محفل ہے عشق والے بیٹھے رہے جن عشق مصطفیٰ نہیں اٹھ جائے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات میں زندگی کا راز ہے اور اس کو حرکت میں رکھے ہوئے ہیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح جان کائنات اور ہر شئے میں بسنے والی روح ہے اس لئے کسی شاعر کا کیا خوب مصرہ ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جان یہ کیا ہو تو بس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم جو سانس لیتے ہیں وہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے کیونکہ اس کائنات کی ہر شئے میں نور محمدی اللہ نے رکھی ہے اس رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر چیز کو تخلیق فرما کر ہر چیز میں رحمت کا انصر ڈال دیا ہے اور اس رحمت کو محمد مصطفیٰ سے کنیکٹ کر دیا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ وہ راز ہے رحمت اللہ علمین کا جو یوں ہمارے سامنے کھلتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جو دن رات رزق کھاتے ہو اس میں بھی نور محمد مصطفیٰ کی جھلک ہے یہ زمین جس پر اٹھتے ہو بیٹھتے ہو یہ بھی نور محمد مصطفیٰ کی آتا ہے یہ سورہ جو چان سے روشنی لیتے ہو اس میں بھی نور محمد مصطفیٰ کا نور ہے سب کچھ جو اللہ نے تخلیق فرمایا جو خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے اس نے اپنے کرم سے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک ہر جگہ رکھی تاکہ ہر کوئی محمد مصطفیٰ کی خیرات کھائے اس لیے تو کیا کہا حضور نے انا قاسب میں باٹنے والا ہوں اور دینے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات ہے اللہ عطا کرتا ہے اور میں باٹتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے غرانے والے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ غرانے والے بہت نظر آتے ہیں جو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا جہاں ربیو الول کی آمد ہوئی انہوں نے مائک پکڑ کے ہر سال وہی گردان نہ ہے کوئی کہتا ہے کہ عید ملاد النبی کے ساتھ عید کیوں لگا دی اس پر میں بات کروں گا پھر انشاءاللہ ایک الگ درس میں کوئی کہتا ہے نہیں عید تو چھوڑو وہ تو بہت بات کی بات ہے ملاد کیوں بناتے ہو کسی کو ملاد سے پرابلم ہے تو اصل میں علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان کے یہ دشمن ہیں کیونکہ انہیں اس سے دشمنی ہے جس کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی ہے یہ اس کی آمد کی خوشی منانے کے خلاف ہیں اور کچھ عجیب و غریب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے تو بس دو ہی عیدیں رکھی ہیں اور یہ بھی بھول گئے کہ محمد مصطفیٰ نے تو ففٹی ٹو عیدوں کا ذکر حدیث میں کیا ہے ان دو عیدوں کے علاوہ جو عیدین ہیں وہ ففٹی ٹو عیدیں کون سی ہیں سال کے بارہ مہینوں میں ففٹی ٹو جمعہ وہ بھی تو عید مومنین ہیں عید دو کے ساتھ خاص کرنے والے جاہلوں ففٹی ٹو کیوں نہیں کہتے پھر لیکن خیر کیا کہیں ان کو پھر کسی اور دن سمجھائیں گے کہ تاجدار کائنات کی خیرات بھی کھاتے ہیں اور الٹا غراتے بھی ہیں یہ ایک ناشکری ہے اسے ناشکری کہتے ہیں اور اللہ ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا یعنی یہ کیسی ناشکری اور کیسا انکار ہے کہ تاجدار کائنات کی خیرات اس کائنات کی فضا میں ساز بھی لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو تاجدار کائنات کے مقام و مرتبے اور تصرف و اختیارات کی تنقیز کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی گستاخی اور بے عدبی کی کوئی حد ہوتی ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون یاد رکھیں کہ ماہ ملاد النبی کی خوشیاں منانا اور اس ماہ کا بھرپور احتمام کرنا یہ ہماری محبت کا حصہ ہے محمد مصطفیٰ سے اور ایمان کا جز ہے ماہ ربی الاول اصل میں اہل محبت اور اہل عشق کا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ اہل ایمان اہل محبت اور عشق ہوا کرتے ہیں اس لیے کیا فرمایا سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اشد حب للہ وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں یعنی ایمان کا پیمانہ قرآن نے ہمیں عطا کر دیا کہ اہل ایمان یہ عاشق ہوتے ہیں اور جس کا دل محبت اور عشق سے محروم ہو اور عشق کی کمی اسے نصیب ہو وہ پھر اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا وہ اہل ایمان نہیں بن پاتا بلالفاظ دیگر اہل ایمان ہی اہل محبت ہیں اور اہل محبت ہی اہل ایمان ہوا کرتے ہیں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی